تو پھر یہاں پہ لال پیلے اور الگ لگ قسم کے جھنڈے ریاست میں دکھتے ہیں آج بگل جو بجا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے سروں سے دوپٹے اتار لئے گئے جب ہماری عزتیں تار تار کر دی گئیں اور ریاست کے اندر سب سے زیادہ عرصہ ایک خاتون ہونے کے باوجود ڈیڑھ سال کے قریب پابندے سلاسل رکھا ہونے اور اس کے بعد جب بہار نکلی تو ہندوستان کی سرکار کو بھی لگا ہوگا کہ اب ڈیڑھ سال کچھ مہنے باقی لڈران کو رکھا ان کو بہار جیسے ہی چھوڑا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور ان کو یہ لگا کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو سب سے زیادہ دیر تک ہم نے بند رکھا ہے اب جب چھوڑیں گے ان کے ساتھیوں پہ پریشر کیا اب جب چھوڑیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ریاست کے عوام کی بات نہیں کریں گی لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ریاست کے اندر کس طرح سے ایک شیرنی کی آواز گھنجی اور پھر وہ آواز وہیں کشمیر تک نہیں رکھی کھتہ پیر پنجال کے اندر آپ نے دیکھا جس طرح سے محترما گیا کھتہ پیر پنجال کے اندر ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچی اور عوام کا جمع گفیر جب آپ نے دیکھا اور اس کے بعد میڈم نے یہ کہا کہ مجھے چناب ویلی کے اندر بھی جانا ہے مجھے گول کے اندر جانا ہے مجھے دارم کے لوگوں کی بات سننی ہے مجھے جملان کے لوگوں کی بات سننی ہے مجھے یہاں کے گول کے یہ جو آپ کی یہاں پہ اوپر جو گلی ہے اس کی اس طرف کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہاں کے لوگوں کی بات سننی ہے مجھے سنگلدان کے لوگوں کی بات سننی ہے میری مائیں میری بہنیں میرے مزرگ بزرگ وہاں پہ کیا سوچتے ہیں مجھے ان کی بات سن کے وہ بات لے کے مجھے آگے تک لے جانا ہے میں آپ کو ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے جمعوں کے اندر تریکٹر یونین والے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے جو بشنا کے رہنے والے ہیں میڈم سے آکے آکے گزارش کی اور گزارش کی کہ میڈم ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ ریت اور بجری کی بات کرتے ہیں وہ ہماری بات کرتے ہیں جمعوں کے اندر جس طرح سے ہم ریت اور بجری تریکٹر کشتوں پہ خرید کے لون پہ خرید کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تریکٹر بھر کے جب ریت لے کے جاتے ہیں تو ریاست سے باہر کے جو ٹھیکے دار ہیں ان کے ایمہ پہ ان کی شے پہ ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے بہت موٹی رقم مانگی جاتی ہے نہیں دے پاتے آخر کار ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پریوار بھوکے مرنے والے ہیں وہ پی ڈی پی کے لوگ نہیں تھے میڈم نے ان کی بات چنی اگلے ہی دن پریس کانفرنس نومو مسئلہ اٹھایا اور ایک دن کے بعد ان کا شکریہ بھی آ گیا کہ مہترمہ نے ہماری آواز اٹھائی اور ہمارے مسئلے حل ہو گئے میڈم کا یہ کہنا ہے کہ کٹھوہ کے اندر بھنی کے اندر جمہو کے اندر اخنور کے اندر آر ایس پوریس ہمہ کٹھوہ کے اندر یا گول کے اندر کوئی بندہ بھی ہو کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو حتیٰ کہ بی جے پی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میڈم اس کی بھی آواز بلند کرنا چاہتی ہے میڈم اس کی بھی بات کرنا چاہتی ہے لیکن ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج لیکن گول کے اندر آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ کھتہ پیر پنجل کے عوام تین سو ستر لے کے رہیں گے پینتی سے لے کے رہیں گے یہ آپ نے ثابت کر کے دکھایا اور انشاءاللہ العزیز ہماری لیڈر جس طرح سے آگے چل رہی ہے وہ دن دور نہیں باقی باتیں خود میڈم آپ سے کریں گی لیکن وہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے وہ دن دور نہیں جب ہم سب پھر سے وہی دن دیکھیں گے میری آخر میں آپ سے گزارش ہے یہ نادیوں پہ آپ کا حق ہے یہ نالوں پہ آپ کا حق ہے ان پہاڑوں پہ آپ کا حق ہے ان جنگلوں پہ آپ کا حق ہے ان نوکریوں پہ آپ کا حق ہے اس ریت اور بجری پہ آپ کا حق ہے یہاں کی ملادمت پہ آپ کا حق ہے لیکن بدقسمتی سے وہ سارے حقوق سلب کر لیے گئے اس کے لیے ریاست کے تمام لیڈروں کو باہر نکلنا چاہیے تھا میں تو کہتا ہوں کوئی بھی لیڈر آئے میڈم کی طرح لڑائی لڑے آپ سب کو ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے اور میری گجر برادری میری تھارے کے گزارش ہے یاد کرو وہ دن یاد کرو جس وقت کٹ ہوا گئے اندر ایک چھوٹی جی معصوم تھاری بچی کو قتل کیو ارے اٹھ سال گی میری بانج اتنی ہوئے گی میں اپنا تھنگنا اور اس نے دفنائیو تھو میری بانجو لمی نہیں تھی اٹھ سال گی معصوم بچی کو قتل کیو اسمت دری کر گیا اور اس کے بعد کس نے آواز بلند کی آج لوگ کے چھوٹھارا جنگلات مدو بیجے پیجے ایک منسٹرین میں تم نہ صرف اتنوں کہنے ہو چاہیے جڑا لوگ کے کہ بیجے پینا لوگ خوبت بڑھائی انہوں نے یہ پوچھو میری یہ ویڈیو ریکارڈ کرو اور لے جاؤ انہوں نے پوچھو کہ چوڑری لال سنگھ تم نہ بڑو عزیز ہے تم اس کے انہوں نے گمانوں نہیں چاہتا میرے اشاروں کس طرف ہے تم سمجھ گیا ہوئے گا انہوں نے اس چیز کو چشمدید گواں ان لوگ انہیں کھول دی گئے ہو جڑا لوگ تھاری نمائندگی کریں لے 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 لیکن آخر میں اصل کیوں یوں لال سنگھ نے کیوں تمام گجروں کو میں جنگلوں سے نکالوں گا تمام پہاڑی علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو میں جنگلوں سے نکالوں گا آخر میں وہ کے میڈم نے وہی منسٹری دوبار کٹ چھڑی ہو اور صرف وہی نہیں کٹی ہو بلکہ بابا رام دیو کو ریاست میں سب دوبڑو آدمی چندر پر کاش گنگو بھی تیک کے بار کٹ چھڑی ہو اس تھاری معصوم بچی واسطہ ہے تھارا جنگلنگا تافوز واسطہ ہے میڈم نے اسیمبلی کے اندر بل پیش کروای ہو بل پیش کروای ہو کہ ریاست کے اندر فوریسٹ رائٹ ایکٹ ہونا چاہیے تھارا یہ لوگ لیڈر جڑا آگے تھارا نال گوجری بیت بڑی چکنی چکتی گال کرے کیوں انہی سپورٹ کیوں وہ سوال پچھوں تم انہیں نہ سوال پچھو کیوں انہی سپورٹ کیوں فوریسٹ رائٹ ایکٹ وقت کو کانون کیوں انہی سپورٹ کیوں پھر جس وقت ہم سڑکا پر پکھا ننگا فیرا تھا اس وقت مارا یہ قائد کت تھا میری گزارش گجر برادری گیا گیا ہے اور باقی سارا لوگ کھنگیا گیا یہ آئے کہ آج لوگ کے آج چونکہ یہ سیاسی رہنی سیاسی پروگرام نہیں لیکن آج وہ نہیں رکھ سکتا میری میڈم میرے پر مہتر میں ہماری لیڈر ناراض ہوئیں گی لیکن میں نکڑوں پہ آگو آج بے لوگ کے اپنی پارٹی ہے کس کی اپنی پارٹی ہے یا اپنی پارٹی ہے لیکن اس کی اپنی پارٹی ہے جس نے تری سو ستر ختم کیوں یا اپنی پارٹی ہے یا اس کی اپنی پارٹی ہے جس نے پہنٹی ایک ختم کیوں یا اپنی پارٹی ہے کس کی جس نے تھارا نارا تھارا جنگلوں تھارا آپ شارنگیں اوپر قبضوں کیوں تھاری نوکریاں پر قبضوں کیوں ان کی اپنی پارٹی ہے تھاری اپنی پارٹی ہوتی تو تھاری گل کرتی تھارا جنگلات کی گل کرتی اور ایک داغو کی ہو گئی ہو تو امنا بے پو بنایا جاتا ہو گئی ہو کہ تین سو ستر ٹوٹی ہو تو اس توباد ہم نے فوریسٹ رائٹ ایک دیتو یاد کرو ہم نے گل جلدی پول جائے ترہ سو ستر ٹوٹی ہو اس توباد پہل گام کے اندر گیارہ گجرانگاں تارہ تروڑ چھڑیا ویڈیو جا کے دیکھ لیو مہترمہ مہبوبہ مفتی صاحبہ نے ان گجرانگاں کوئی اُس دن ووٹ نہیں تھا لینا جہاں دیڈی سی کا الیکشن دو بہت پہلنگی گال ہے اور پہل گام کے اندر پی ڈی پی کو کوئی نمائندہ لڑیا ہوگی نہیں دیڈی سی کو الیکشن میڈم نے کیوں کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے اور وہ پوچی اس توباد فوریسٹ رائٹ ایکٹ کی جڑی تھوڑی بہت عرکت تھی وے شروع کی گئی میری تھارے کے آخر میں یہ گزارش ہے کی کٹھا ہو جاؤ اور یاد سے جمعوہ کشمیر کے اندر جڑا لوگ تمنہ بے کو بڑھائے ٹرائیبل منسٹری تمنہ مفتی محمد شہید صاحب نے دیتی ہے ٹرائیبل منسٹری جس کے ذات ہرہ سرہ کم ہوئے فوریسٹ کو یہ جڑے جنگلات کو قانون اور اس کے واسطے بھی لڑنوں ہیں لڑے کو کون اگر بیجے بھی ممی ہیں اور اگر کوئی مظلوم ہے ہم اس کے واسطے بھی لڑنگا انشاءاللہ لیکن آج تھاری بکا کی گل ہے یاد کرو وہ دور کہ تاریخ بن زیاد افریقہ دو سپین کے اندر جا گئے صرف ست ہزار فوج نہ لے گئے اپنی کسٹی سار چھڑی ایک بینڈ کی عزت بچان واسطے جڑی غیر مسلمان تھی اور ماری لیڈر نے ماری اس معصوم بچی کی عزت بچائی مارو سرتاج نہ لائیو ہمنا انصاف ملیو کیا ہمنا مگل پھول جانے چاہیے اگر ہم پھول گیا تو یاد رکھو میری برادری قیامت کا دن تک ماری گل کوئی نہیں کر سا ہے اس واسطے ہم امید رکھوں کہ آج دوباد جت تک ریاست کو درجو بھال نہیں ہوتا جت تک پینتی سے واپس نہیں آتا جت تک تریسو ستر واپس نہیں آتا جت تک فوریشٹ رائیٹ ایک سہی ماہی نماز زمین پر لاغنی ہوتا جت تک مارا بجلی کا پروجیکٹ واپس نہیں آتا جت تک مارا ندین دالا اب شہرم پر مارو کبزو نہیں ہو جاتا تا تک یہ لڑائی لڑتا رہاں گا اور میڈم گا آتھ مضبوط کرن واسط ہے ہم سارا لوگ کنے پار نکلنے پوئے گو سارا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ